السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈی کارب آکسلیشنز کو ڈی کارب آکسلیشنز میں کیا ہے کہ کاربن ڈائیکسائیڈ کسی آمونی آمین ویسٹ سے جو ہے وہ ریموو ہوتی ہے ریمووو آف کاربن ڈائیکسائیڈ فرا آمین ویسٹ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آمینز بنتے ہیں یہاں پہ ہے اگزیمپل جو ہے وہ ہسٹامین ہے جو کہ ہسٹیڈین سے بنتی ہے ٹائرامین ہے جو کہ ٹائرسین سے بنتی ہے ڈوپا مینز ہے جو کہ ڈوپا سے بنتی ہے تو یہ جو آمینز بنتے ہیں یہ بیسیکلی آمینو ایسٹ سے بڑھ رہی ہیں اور آمینو ایسٹ سے جب کاربن ڈائیکسائیڈ ریلیز کرتے ہیں تو یہ آمینز بنتے ہیں اس کے بعد کچھ انزائم جو آمینو ایسٹ جو ہے ان کی انٹر کنورجنز ہوتی ہے جیسے کہ میٹیونین سے سسٹین بن سکتا ہے اور فینائلیلین سے ٹائرسین بن سکتا ہے اس طرح کئی اور اگزیمپلز ہیں جو بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن یہ ایک بھی بائیوکیمیکل رییکشنز کے اندر آتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آمینو ایسٹ ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں کچھ آمینو ایسٹ کی بات کرنا ہے موسیقی موسیقی